ویلکم ویورز آف آور یوٹیوب چینل انڈرٹینمنٹ ہم ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو حالی میں مشہور ہونے والا ڈراما اش مرشد کے بارے میں بتائیں گے اور آپ صاحب نے یہ ڈراما اش مرشد کو دیکھا ہی ہوگا جس میں اداکار بلال آباز اور دوریشان کی اداکاری بہت زبردست تھی اور لوگوں نے ان دونوں اداکاروں کو ایک ساتھ کافی زدب سند کیا تھا اور پوری ڈیٹیل ویڈیو میں بتائیں گے اور ویڈیو کا ان تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو اور لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویورز ڈراما سیرر اش مرشد آج کل کافی زیادہ ٹریننگ پر ہیں اور لاکھوں کی دتائی میں لوگ اس ڈراما کو پسند کر رہے ہیں اور لوگوں نے بلال آباس کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند کیا اور ڈراما میں ان کا نام فضل بخش تھا وہ اس ڈراما کے ڈریکٹر اور پڈیوسر کی بلال آباس سے پہلے کوئی اور اداکار پسند تھے اور کسی اور اداکار کو اس ڈراما میں کاس کرنا چاہتے تھے اور بتائیں گے کن اداکاروں کو اس ڈراما میں کاس کرنا چاہتے تھے اور کن اداکاروں سے یہ ڈراما ریجیکٹ ٹوٹر بلال عباس کو ملا تھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران اشرف کی جو کہ پاکستان کے ٹیلنٹیڈ اور خوبصت اداکاروں میں سے ایک ہیں وہ ترہ ترہ کے رول کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہیں وہ اس ڈراما کے لئے سب سے پہلے عمران اشرف کو پسند کیا گیا تھا اور ان کو ڈراما کی سکرٹ بھی دی تھی اور انہوں نے ڈراما کی سکرٹ کو پڑھا بیتا اور عمران اشرف اس ڈراما میں کام بھی کرنا چاہتے تھے مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ڈراما کو نہ کر سکے اور انہوں نے یہ ڈراما ریجیکٹ کر دیا اور نمبر دو پر ہے احسن خان جو کہ پاکستان کے سپرسٹار ایکٹر ہیں اور عمران اشرف سے ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ ڈراما احسن خان کو ملا تھا مگر احسن خان اپنے کچھ پروژیکٹ میں مصروف تھے اور اس ڈراما کو وقت نہ دے سکے اور انہوں نے بھی یہ ڈراما ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ ڈراما عمران عباس کو افرک کیا گیا اور حالی میں ان کا ڈراما احرام جنون کافی زیادہ سپر ہٹ رہا تھا اور لوگوں نے اس ڈراما کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور جب یہ ڈراما عمران عباس کو ملا تو انہوں نے سکرٹ بھی پڑھی مگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈراما کرنے سے انکار کر دیا اور اس ڈراما کو ریجیکٹ کر دیا اور اس ڈراما کے ڈریکٹر اور پروڈیوسر کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور عمران عباس نے یہ ڈراما بلال عباس کو دینے کے لیے پروڈیوسر سے کہا اور ڈریکٹر بھی اس بات سے راضی ہو گئے دن یہ ڈراما بلال عباس کے پاس گیا اور اس ڈراما میں بلال عباس کی ادھاکاری بہت زبردست تھی اور لوگوں نے اس ڈراما کو کافی زیادہ پسند کیا تھا اور آج کل بھی یہ ڈراما ٹریننگ پر ہے اور آپ لوگ اپنی رائے بتائیں آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا اور اپنی رائے کمیٹ بوکس میں کمیٹ کیجئے کٹ ٹھینکس پال واشنگ پلیز لائک شرائے اور سبسکرائب